بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز قصان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اچھا دوسروں کے مدد کرنے والا بنائے دوستو آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانک بنیاد پر آپ دوستوں کو مقامی اور پینل اقوامی ریٹس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ آپ دوستوں کا فائدہ ہو اور آپ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر کے اپنی فصلوں کے حوالے سے فیصلہ سادی کر سکیں دوستو میں زراد کی منیجمنٹ کے حوالے سے اور کسانوں کے حوالے سے نیوز بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ایک اچھی خبر تھی اس لیے ویڈیو بنانا میں نے ضروری سمجھا کیونکہ ایک کے بعد ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں کارٹن مارکیٹ کے حوالے سے تو فوراں ہی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ دوست جو ہے وہ الارٹ رہیں اور کسی کے چنگل میں نہ فسیں اور امید ہے کہ جو چیزیں کہوں گا اس سے مارکیٹ پر بھی امپیکٹ پڑے گا باقی فیصلہ سادی آپ نے خود کرنی ہے مارکیٹ کسی بھی وقت ڈاؤن ہو سکتی ہے کسی بھی وقت اپ ہو سکتی ہے میں اس کا کوئی کسی قسم کا ذمہ دار نہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہو گئی پھر ڈاؤن ہو گئی میں مارکیٹ کے ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا غیب کے علم اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہے صرف جو خبر ہوتی ہے میرے پاس وہ آپ دوستوں تک پہنچا دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا فائدہ ہو سکے تو جو ہے ایک اچھی رپورٹ یہ ہے کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ یو ایس جو ہے سیل اینڈ ایکسپورٹ رپورٹ وہ جو ہے آج شائع کرے گا جو ہفتہ وار وہ شائع کرتا ہے تو آج وہ رپورٹ شائع ہوئی ہے اور نہایتی مصبت وہ شائع ہوئی ہے تو جو رپورٹ اگر مصبت ہو اگر کسی چیز کی فروخت میں اضافہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ جب فروخت چیز زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس چیز کی قیمت میں واضح طور پر وہ اضافہ ہو جاتا ہے جب کسی چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو اسی طریقے سے جو سیل اینڈ ایکسپورٹ رپورٹ ہے یعنی جو باہر انہوں نے فروخت کی ہے یو ایس نے وہ ایکسپورٹ جو کی ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی مصبت ہے یعنی پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے جو ہے بہت زیادہ کارٹن انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ پر امپیکٹ ہم نے پہلے بھی دیکھا رپورٹ تو آ جائی ہے خیر پہلے تو ویسے ہی جو ہے زیادہ فروخت ہو رہی تھی تو جو ہے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا اب جو ہے مزید رپورٹ آنے کے بعد اضافہ متوقع ہے بین الاقوام مارکیٹ میں حرف آخر نہیں ہے لیکن اضافہ ضرور متوقع ہے کیونکہ چائنہ نے جو ہے وہ انٹری ڈال دی ہے کارٹن خریدنے میں اور جب چائنہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو وہ تو پھر اس کی ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے پہلے چائنہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے وجہ سے یا دوسری وجوہات کی بینہ پر پچھلے ہفتوں نے انہوں نے صرف دس ہزار بیلز خریدی تھی تو اب چائنہ بڑا متحرک ہو گیا اور اس ہفتے میں اس نے تقریباً جو ہے ایک لاکھ بائیس ہزار جو ہے بیلز باہر سے امپورٹ کی ہیں امریکہ سے تو باہر سے امپورٹ کرنے کی وجہ سے مصبت رپورٹ آئی ہے اور جو ہے وہ انشاءاللہ اس رپورٹ کے بعد مارکیٹ پر بڑا مصبت اثر نظر آئے گا اور مصبت نظر اثر جو ہے وہ اس وقت بھی نظر آ رہے اس وقت بھی مارکیٹ جو ہے وہ پلاس میں چل رہی ہے اچھی امید ہے مزید رپورٹ آنے کے بعد مزید اچھی امید ہے کہ مزید اس میں بہتری آئے گی لیکن جیسا میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے باقی مارکیٹ کسی بھی وقت آپ پہ یا ڈاؤن ہو سکتی ہے امید برحل یہی ہے کہ پوزیٹیو رپورٹ ہے سیل اینڈ ایکسپورٹ کی تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے مارکیٹ پہ اور مارکیٹ جو ہے ہمیشہ پچھلی دفعہ رپورٹ آئی تھی تو تین سینٹ یا چار سینٹ اچانکی مارکیٹ گر گئی تھی فوراں رپورٹ آنے کے بعد تو آج رپورٹ آنے کے بعد فوراں جو ہے وہ پلس میں جا رہی ہے مارکیٹ اور اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ اسی اشاریہ نو ایک سینٹ پہ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے اس میں جو ہے تقریباً دو سینٹ کا دو کے قریب سینٹ کا اضافہ ہو سکا ہے دیکھیں دو سو پوائنٹس کے اضافہ ہو سکا ہے اور رپورٹ سے پہلے منفی میں جا رہی تھی مارکیٹ ستتر تک پہنچ گئی تھی تو بڑا ایک وہ جو ہے محسوس ہو رہا تھا کہ اب گئی نیچے لیکن جو ہی رپورٹ شائع ہوئی تو اب جو ہے اچانک بوم کر گئے مارکیٹ اور دو پوائنٹس کا اب اضافہ ہو سکا ہے اور مزید ابھی چل رہی ہے مارکیٹ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو جو ہے اس وقت جو ہے اس سے پہلے جو کلوز ہوئی تھی اڑھائی پرسنٹ کا مارکیٹ میں اضافہ ابھی تک ہو سکا ہے اس سے پہلے مارکیٹ اناسی پہ کلوز ہوئی تھی یعنی کل اور آج جو ہے وہ اسی اشاریہ جو ہے اوپن جب ہوئی تھی تو اسی اشاریہ زیرو نو پہ تھی تو اوپن بھی پلس میں ہوئی تھی تو یہ جو ہے اس وقت تقریباً اکاسی سینٹ پہ مارکیٹ جو ہے وہ پہنچنے والی ہے تو بڑا اس میں دو سو پوائنٹس کا اضافہ ہو سکا ہے اور یہ تقریباً اڑھائی پرسنٹ ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ دوستوں تک یہ نیوز اپ ڈیٹ شیئر کر دوں انشاءاللہ اس میں اضافہ متوقع ہے باقی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کام ناصر ہو اللہ حافظ